السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل پر میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے سینئر ترین مستند ترین صحافی جناب شاہین صاحبائی صاحب واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں السلام علیکم سر سر باریکم سلام میں آپ سے بھی آپ کو اور سب کو سلام کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں میں نے کیونکہ اینک لگا یہ میرا آج ہی صبح کو آنکھ کا میرا آپریشن ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے زیادہ لائٹ میں نہیں آنا ہے تو مجھے کم از کم گھر میں کالی اینک لگانی ضروری ہے تو یہ ایک دو دن چلے گا مگر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ جی اگر کسی کو برا لگے تو نہیں سر ہم دعا کریں گے کہ جلد از جلد آپ کی مکمل صحتیاب ہوں آپ سر کوئی مسئلہ نہیں سر تینکیو آپ نے بتا دیا تاکہ لوگ دیکھنے والوں کو بھی واضح ہو جائے سر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سر یہ اڈیالاوی کیا چاند کیا پابندی لگ گئی ہے عمران خان سے کوئی پہلے ایسی انڈیکیشن نہیں تھی ایسی کوئی ہسٹری میں کوئی ہمارے مثال نہیں ملتی کہ آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق اور وہ بھی قیدیوں کے اور صرف عمران خان نہیں ہے اور اڈیالا جی میں تو کوئی آٹھ دس ہزار کہ دی ہیں یہ سر کیا ہو رہا ہے سر آپ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کی کوئی مسائلیں ملتی ہیں آئین کی ساتھ جو کچھ ہوا ہے آئین اسیبلیت توڑ کے الیکشن کرانے کا جو کچھ ہوا ہے نہیں کرانے کا جو کچھ ہوا ہے یہ تو ایک ایک تولہ ایک کیا کہنا چاہیے فوجی معافیہ کا تولہ کنٹرول کر کے بیٹھ جائے کہ جی ہم نے جو مرضیہ کرنا ہے آئین گیا بھاڑ میں قانون گیا بھاڑ میں عدالت گئی بھاڑ میں عدالت کے ججوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے جو پکڑا گیا وہ تو ان کے حق میں بیان دیتا ہے جو نہیں مانگتا وہ ریزائن کر دیتا ہے یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کوئی بندہ کھڑا ہو کے ان کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ آگے سے ہٹا جاتے ہیں یا تو وہ ریزائن کر دیتا ہے یا وہ نکل جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے عمران خان صاحب ایک اکیلے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیل کے اندر بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اور اس کے بعد لوگ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی یہ جو لوگ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اتنے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں اور عمران خان کھڑا ہوا ہے اس کو ہم نے کہہ کرنا ہے تو اب اڈیالہ جیل میں تو عمران خان ان کے ان کے گرفت میں جی وہ ان کی حمد نہیں ہو رہی وہ تو پہلے دن عمران خان کو الیمنیٹ کر دیتے جی سر کر چکے پہلے گوڑیاں مار چکے گوڑی چل چکے اس میں ایک دو دفعہ ٹینڈ پور چکے وہ تو وہیں ختم کر رہے تھے نہیں ہوا اب یہ خدرت یہ بھی کام ہوتے ہیں کچھ ہر ایک آدمی کی زندگی لکھی ہوتی ہے کب تک ہے نہیں ہے اب یہ پھر اسی سٹیج میں آگئے اب ان کو ایک بات سمجھ اب نہیں آ رہی جی پہلے تو یہ الیکشن سے پہلے یہ اپنی تیاری کر رہے تھے اور وہ لوگ بھی اپنی تیاری کر رہے تھے عمران خان لوگوں کو دے رہے تھے لوگوں کو شہور دے رہے تھے اور وہ سب ہو رہا تھا اس سب کا ریزلٹ جو آیا ہے وہ آپ کو آیا ہے فروری کے آٹھ فروری کے الیکشن میں اور لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم یہ آپ کی پستائیت نہیں منتے آپ کی جو جبر ظلم ہے ہم نہیں منتے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے کیا ہم نون ڈی کے گاڑی میں بیٹھ کے جائیں یا کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں ہم جا کے ووٹ دینا اس کو دے آئے اور بہت بیشمار نے بھی دیا ان کو جو آزی رات کو پتہ لگا کہ یہ ہو گیا تو انہوں نے پورا سسٹم روک کے اس کو اولٹ دیا کہ ہم نے تو یہ نہیں ہونے دینا اور سارا اولٹ پلٹ کر کے اور سارا کچھ آہ غیرت بے شرمی سے تب انہوں نے کہا نہیں یا نہیں جس کے ایک ایک لاکھ ووٹیں وہ ایک لاکھ تیس ہزار سے ہرے گا اور یہ سب انہوں نے کر دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے روکنے والا نہیں کیونکہ عدالت ان کے قبضے میں ایڈمنسٹریشن ان کے قبضے میں سیاسی باقی ساری جو سیاسی پارٹی ہے جو ہے جو ہے جو سیاسی چوہے جو ہے جو سیاسی لیڈر جو آپ کہتے ہیں وہ سب درے ہوئے کہ جی یہ ہمیں ران خان کھا جائے کہ وہ ان کے پیچھے شپے ہوئے وہ سب نے مل کے ایک جو صحیح کام تھا اس کو غلط کر کے اور اب ان کے گلے میں پڑ گیا ہے سارا کیونکہ وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے جی اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے انہوں نے خود یہ میں نے پہلے جن جب یہ آسم منیر صاحب آئیت ہے تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا میں آپ کو اس کی کافی بھیجوں گا بڑا وہ میں نے بعد میں بھی کئی دفعہ پڑا بڑا انٹریسٹنگ آرٹیکل وہ آپ نے آتے کے ساتھ کیوں امران خان سے جھگڑا کر لیا بھئی آپ کا تو کوئی جھگڑا جیسے آپ کو نکالا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے نکالنا کلنا آپ آگئے ہیں میں بھی آگئے ہوں بیٹھیں ہم بیٹھ کر کام کرتے ہیں چلتے ہیں اور جھگڑا تو باجوا صاحب کے ساتھ تھا انہیں تو ان کے پاس تو ایک opportunity تھی کہ یہ کہتے ہیں میں فریش سٹارٹ لے رہا ہوں باجوا صاحب کے جھگڑا تھا اس کو وہ الگ کرتے خود ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے جو کام صحیح تھا وہ کرتے جو ان کو کرنا تھا ان کو کرنے دیتے اور ساتھ مل کے چلتے انہوں نے ذاتی لے لیا انا کا پسنا بنا لیا میری اور اور یہ زیادہ تر چھوٹے ذہن کے دماغ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کام وہ کبھی اپنی شکست کو نہیں مانتے کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتے کبھی دوسرے کی جو بات صحیح ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے اور وہ پھر اس کا نتیجہ پھگتتے تو اب یہ آکے سارا انہوں نے اتنا جو کر کر کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غلطیے کر کر کے یہاں لاکہ الیکشن بھی کرانا تھا کیونکہ سر پہ ڈنڈا پڑا ہوا تو باہر سے الیکشن بھی کرانا ہے الیکشن کا بھی انہوں نے بنا لیا کہ ہم نے الیکشن کرانا ہے تو الٹا سیدھا میڑا جو بھی ہم نے کرانا ہے وہ بھی کرا لیا وہ بھی کوئی نہیں مان رہا اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اب ہمیں کیا کرے کوئی رسطہ نہیں نکل رہا اب ان کو خیال ہے کہ جی عمران خان کو راستے سے اٹا دو راستے سے اٹا دیں تو پورا پاکستانی دو چار ہفتے کے دو چار مہینے کے اندر یہ بیڑا گھرک ہو جائے گا پورا سیور پختون خواہ تو آلیڈی عمران خان کے ساتھ کھڑا آلیڈی ہو چکا ہے کھڑا انہوں نے تو جب اور ظلم کے باوجود انہوں دکھا دیا کہ ہم پورے نائیٹی پرسنٹ نائیٹی نائیٹ پرسنٹ کے ساتھ ہیں آدھے سے زیادہ پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہے پورا ملک آگے کراچی پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ کدھر پورا ملک یہ توڑ تاڑکے یہ اپنا بھاگ جائیں گے پھر یہ ان جو جو کہتے ہیں نا کچھے دوہا کے لوگوں کی اور ناپختہ ذہن جو یہاں جو آکے زبرستی بیٹھ گئے ان کے یہ کرامات ہیں اب ان کو روکنے والا کوئی نہیں یہ ڈنڈا ان کے پاس ہے بندوق ان کے پاس ہے اللہ کرے کوئی عقل والا ان کو ساتھ بیٹھ کے ان کو عقل سمجھا دے کہ یار یہ ڈنڈے بندوق سے بہت سارے لوگ لیڈر آئے تھے پہلے بھی جی یایہ خان بھی بڑے بندوق والے تھے اور اور آیوب خان بھی تھے اور زیا اللہ مشرب بھی تھے اور سارے تھے ان سب کو جانا پڑا تو یہ نہیں چلتا آخر میں آپ کو بھی جانا پڑے گا اور پھر آخر میں جا کے زلیت بھی بہت ہوگی پھر آپ جتنا زلیت کما کے جائیں گے اتنے زلیت پھر آپ بھکتیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آرہا اور یہ اب کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے تو بہت بلکل ہی زہر قاتل ہے یہ سکتے ہیں سر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئی ایم ایف والے آئے تھے لازٹ ٹائم ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا پاکستان تو انہوں نے یہ زد کی تھی کہ ہم نے زمان پاک جا کے عمران خان سے ملنا ہے ورنہ نہ تو شباز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ جا کے عمران خان سے ملیں نہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عمران خان کو اتنی امپارٹنس دی جائے لیکن ان کی زد تھی آئی ایم ایف کی تو یہ نہ نہیں کر سکے یہ انہیں زمان پاک لے کے گئے اور عمران خان کی انہوں نے گارنٹی لی اور عمران خان نے دو وعدے کیے ایک وقت پہ الیکشن ہو جائے دوسرا شفاف انتخابات ہو جائیں نہ وقت پہ الیکشن ہوئے نہ شفاف ہوئے اب انہیں یہ خطرہ ہے کل چودہ سے لے کر آج رات بارہ کی رات پاکستان میں ڈیلیگیشن آئی ایم ایف کا پہنچ جانا ہے چودہ سے لے کر اٹھارہ تک چار دن وہ ان کے پاکستان کی جو بھی اورنگزیب صاحب ہوں گے جو بھی منسٹری آف فائنانس کے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہونے ہیں آئی ایم ایف کی ون پوائنٹ ون بلین کی اگلا نیکس جو ہمیں کسٹ ملنی ہے اس پہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر وہ کہیں کہ ہم نے اڈیالہ جا کے امران سے ملنا ہے کیونکہ آپ کی گورنمنٹ تو انتہائی ویک ہے جس وقت فارم فورٹی فائی فورٹی سیون کھلے تو آپ تو فارغ ہو جائیں گے اس کی حکومت آ جائے گی تو وہ ہمارے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہم نے اڈیالہ جانا ہے تو ہم کیسے انہیں اڈیالہ نہیں لے کے جائیں گے اس سے پہلے انہوں نے یہ ایک ڈراما کیا چار دن پہلے دہشتگرد دکھائے اور وہ دہشتگرد بھی آپ نے دیکھے وہ ٹی وی پہ جس طرح دکھائے مجھے تو یہ لگتا ہے یہ آئی ایم ایف والوں کو یہ کہیں گے دیکھ لیں دی ہم نے تو پورے پاکستان میں وہ بند کی ہوئے پابندی ہے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی یہ وہ تو یہ پاسیبل نہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے سمجھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں آئی اگر عمران خان کو وہ اڈیالہ نہیں جا سکتے تو عمران خان کو آپ ہیلیکاپٹر میں بلا کے پریزیڈن ڈاؤس بلا لیں وہاں آئی ایم ایف والے بیٹھ جائیں گے آگے بات کر لیں گے اس میں وہاں پہ کون سی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا پرائیم ملیسٹر آس بلا لیں یا جہاں بھی عمران خان کو تو جیلی قیدی ہے نا اس کو تو کئی پکڑ گیا اب لے جا کے بٹھا دیں سر وہ تو کو ڈیالہ دینا جاتے ہیں امران خان کو اگر اے میں ولے امپورٹنس دیں گے تو یہ کیا کریں گے اگر پھر کسز کسز جائیں گے اگر ا attentive ام ران خان کے آگر یوں نے مرضی کے بغیر یہ اگریمنٹ نہیں ہوگا اور میٹنگ بگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کیسے مطلب ہے کہ بھی نہیں دیں گے ہم بات بھی نہیں سنیں گے ہم ملائیں گے بھی نہیں اور آپ ہمیں پیسے بھی دیں اور یہ بھی کر دیں IS ہم جالی بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں لیکن ہم سب ہیں اور آپ مان لیں سب یہ نہیں اس طرح کی باتیں آہ بچوں والی باتیں لگتی ہیں یہ کوئی مچور لیڈرشپ ملک کی جو ہے نا اس طرح نہیں چلاتی ملک دوسرا سار ایک اور یہ عمران خان کی صحت کی حوالے سے بھی ڈاکٹر علیمہ نے کہا کہ ان کی آنکھ میں بھی پرابلم ہے ان کے دانت میں بھی پرابلم ہے اور دو دن پہلے ایک خبر چلی تھی کہ عمران خان کی کوئی انٹرسٹائن پتہ نہیں لارج یا سمال انٹرسٹائن میں بھی کوئی پرابلم ہے میں بھی اس کے ہیلس کے ایشیوز اتنے ان سے بگڑے ہیں انہوں نے جیل حکام نے کوئی لاپروائی کی ہے وہ زیادہ بیمار ہو گیا ہے تو شاید ڈاکٹرز نے کہا کہ دو ہفتے بالکل اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ باہر بات نہ نکلے لوگ لیکن اس طرح پابندی لگانے سے تو لوگ اور اشتیال میں آئیں گے اور جذبات میں آئیں گے صاحب اس سے پہلے جو لوگ جیل میں ہوتے تھے آہ زرداری صاحب کی بات میں کروں پورا پورا سال وہ پورا پورا ایک آسپیٹل آسپیٹل کا فلور لے کے وہاں وہ رہتے تھے کہ جی یہ جیل ہے جی اور وہ ان کے جیل میں لوگ بھی آتے تھے اور آہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے خواتین اور مرد اور یہ اور آہ ملنے والے اور کھانے والے اور دینے والے اور بیٹھنے والے اور سارے پولیٹیکل لوگ سب وہ سارا پورا ہیڈکوارٹر میں نے خود دیکھا جا کے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ ڈاکٹر آسپیٹل آسپیٹل جو 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 چلاتے ہیں ان کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کہ عوضے بھی دے دی ہے اس لیے کہ وہ دکٹر آسپیٹر آسپیٹل ان کو فیسلیٹیشن کرتے تھے پی ایم ڈی سی بنا دیا پتہ نہیں کیا بنا دیا کتنے بلین کا کیس ان پر بن گیا زرداری صاحب کا تو یہ ایک کام ہے کہ جن جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو وہ وہ دیتے ہیں پھر وہ نوازتے ہیں یہ باقی لوگوں کا تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ سب طریقہ تو نہیں ہے نہیں آپ اگر ایک قیدی کو جیل میں اٹھا لیں گے ایک سال اسپتال کے فلور پہ اور وہ پورا فائم سار فلور ہے جی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک ایک دو دن کے لیے باہر نہیں آسکتا کسی سے ملے کے لیے کیا آپ نہیں لاسکتے یا آپ کے سیکیورٹی ہے یا کیا مسئلہ بے ایمانی بلکل ٹوٹل بے ایمانی اور بغیرتی ہے اور بس نہیں کرنے ہم نے ڈٹائی ہے ایک طرح کی اور ڈٹائی میں انا کا مسئلہ ہے انا کا مسئلہ ہے انا کا مسئلہ ہے انا میں آپ نے یہ مارے جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کس کس کا کیا کیا نقصان ہوگا سارے کور ریزن سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور عمران خان نے ابھی ڈیسائیڈ کرنے تھے اپنے بندے کہ ہمارے کون بندہ سینٹ میں ہمارے کون کون سے کانیڈیٹ ہوں گے پنجاب سے کے پی کے سے سندھ سے شادے کا سیٹ ان کی بن جائے تو انہوں نے عمران نے ڈیسائیڈ کرنے تھے تو یہ نہیں چاہتے کہ عمران کو ملے ان کی کور کومیٹی یا سینٹرل اگزیکٹیو کومیٹی اور عمران نام فائنل کرے کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر اپنے کمپرومائز لوگ ڈال دی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری لسٹ جو ہے جو کمپرومائز لسٹ ہے اس کے مطابق باہر سے فیصلہ کرائیں ان کی سی ایسی سے اور وہ بندے سینٹر بن جائیں عمران تک بات ہی نہ پہنچے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران کی مرضی کے بغیر کانیڈیٹ فائنل ہو جائیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران کے بغیر فائنل لیکن یہ جو سارا سسٹم انہوں نے بنایا ہے الیکشن میں جو جیت گئے ان کو سیٹیں نہیں دے رہے جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو ان کی مخصوص نسیستہ نہیں دے رہے دوسروں کو باٹ رہے الیکشن جو ہو رہا ہے اس میں ان کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے سینٹ کا الیکشن ہوگا تو اس میں کیسے ووٹ دینے کی اجازت ہوگی ان کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوسکے گا سینٹر رکھیں گے جی آپ تو سینٹر ہی نہیں ہے آپ پتہ جو مرضی آئے یہ کہہ دیں ان کو کو کوئی روکنے والا نہیں ہے عدالتیں ہماری جو ہے نا وہ آہ شیخ رشید کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جی ستو پی کے سو گئے لوگ پتہ نہیں کون کون لوگ یا تو میرا خیال ہے ستو تو نہیں ہے ستو میں کچھ اور پتہ نہیں کیا گھڑ بڑ گھٹالک ڈال کے وہ پی کے اور وہ آہ بھول گئے ان کو تو نین نین سے اٹھنے کا آہ ٹائم نہیں مل رہا یہ سب جو ہو رہا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے سر یہ جس وقت یہ کھڑاک ہوگا تو یہ سارا کا سارا گھر جو ہے نا درام سے نیچے گرے گا یہ سارا کا سارا دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ وہ پتھان والی مثال میں نہیں دینے چاہتا لیکن وہ بڑی مثال ریلیونٹ ہے وہ جو پتھان صاحب ایک خاتون کے گھر چلے گئے تھے اور انہوں نے شرط لگائی تھی اور وہ پر آپ باقی آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا سر یہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میں بھی یہ چاہتے ہوں کہ لوگوں کو ایک دفعہ اشتیال دلائے جائے پرووک کیا جائے اور پھر ایک نو مئی کی طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے اور پھر اس کے تناظر میں کیونکہ اب یہ جو قانون آئینی قانونی کومیٹی انہوں نے بنائی ہے آٹھ رکنی اور قانون میں یہ فوری طور پر ترمیم کرنا چاہتے ہیں اور ترمیم یہ سجیسٹ کی جا رہی ہے کہ آئندہ کوئی بندہ کسی بھی آرمی انسٹالیشن پہ یا یہ چوکوں پہ جو ان کے سٹیچوز لگے ہوتے ہیں ان پہ دعویٰ بولے گا تو اس پہ بھی آرٹیکل سکس لگے گا اور غداری ہوگی اور اسے سزائے موت تک دی جا سکے گی یہ قانون میں ترمیم لے کے آ رہے ہیں پچھلے کیسز نو مئی پہ تو نہیں لگ سکتا قانون تو آگے لاغو ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو پرووک کر کے پھر اپنے لوگ جو انہوں نے کمپرومائز لوگ اندر پارٹیوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں پھر اس طرح کا محول بنا کے اسی طرح کا واقعہ کر کے تو پھر لوگ اس کو پی ٹی آئی کو دوسرے حلے میں جو ہے وہ اس کا کلہ کما کیا جائے کو اس طرح کا فالس فلائگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو اشتیاد دلانے کے لیے یہ تو آپ سٹیچوز کی بات کر رہے ہیں اور مجھے سمیہ کی بات کر رہے ہیں گھر کی بات کر رہے ہیں فرنیچر کی بات کر رہے ہیں یہ سب چیزیں دیڈونڈ میٹر لوگوں کو مار مار کے لوگوں کو سڑکوں میں لٹکا لٹکا کے لوگ چلے گئے میں اس سے زیادہ بڑی یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو آئین ہے آپ کا اس میں ہم کسی طریقے سے ٹو تھرڈ میجارٹی زبردستی بنا بنو کے نچوڑ کے گردن مروڑ کے سب کچھ کر کے ٹو تھرڈ میجارٹی لے ہیں اور اور پھر آئین میں وہ ترمیمیں کریں جو زرداری صاحب نے اپنے صدارت کے زمانے میں ٹی اٹھارویں ترمیم کو ختم کیا تھا اٹھارویں ترمیم کو واپس لانا چاہتے ہیں زرداری صاحب ہونے دیں گے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ جو بنے گا کہ اٹھارویں ترمیم میں جو جو کچھ پروونسز کو پیسے ملتے ہیں جو جو کچھ ان کو آٹومیٹک لے مل جاتے ہیں اس لیے تو زرداری صاحب خوش ہے وہ کہتے ہیں پنجاب میں کچھ ہوں کو ہمیں نہیں پتا جن میں اتنے ہزار کروڑ ہمیں مل جاتے ہیں ہم اس میں سے آدھے کھا لیں بس ہم خوش ہیں تو وہ یہ یہ کرنے جا رہے ہیں ساری وہ شکے نکالنے جا رہے ہیں جس سے کہ مرشلہ کا رستہ رکھتا ہے آئین میں پوجھ کا رول آئین میں جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے وہ ساری یہ ترمیمیں نکالنا چاہ رہے ہیں اب جب آئیں گے نکالنے کے لیے زرداری صاحب ان کے سامنے کھڑے ہوں گے انہوں نے تو یہ اٹھارویں ترمیم ختم کرائی تھی اب دوبارہ وہ اٹھارویں ترمیم کے جگہ پچیس میں ہے چھبیس میں ہے تیس میں ترمیم لائیں گے کہ جی دوبارہ ان کو لے آؤ اور میں صدر ہوں ایک بے بس صدر بن کے بیٹھ جاؤں گا اور وہ جس دن یہ پاورفل صدر بن گئے اس دن ان کو نکال کے وہ پتلی گلی سے باہر کریں گے اور خود آ کے اپنا بندہ بٹھا دیں گے پہلے ہی انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کاکڑ صاحب کو پہلے ہی بٹھائے ہوا ہے کہ جی سینیٹی چیئر میں آپ بن جائیں آپ صدر بن جائیں گے یہ سارا پلان ان کا بنا ہوا ہے لیکن سر یہ پلان تو یہ سارے بنا کے بیٹھتے ہیں اور بہت سارے پلان چل بھی جاتے ہیں کچھ دیر چلتے ہیں کچھ آگے چلتے ہیں لیکن ان کا ایک پلان جو سب سے بڑا سب سے جو ان کو جھٹکا لگا ہے جو ہل گئے وہ آٹھ پربری کو وہ لوگوں نے ان کا پلان سارے ختم کر دیئے اب جو نئے پلان یہ بنا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا جھٹکا لگے گا یہ سارے پلان ان کے ختم ہو جائیں گے تو یہ چلنے والے نہیں ہے زیداری صاحب خود ان کے خراب کھڑے ہو جائے گا کہ یہ کیا میں نے اتنے مشکل سے اٹھاروی ترمیہ ختم کرائی کیا آپ پھر اس کو دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں مجھے صدر بنا دیا مجھے ہی کرا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ بھائے کہ آپ یہ کر لیں گے اگر آپ آہ ان کو بے رزیر کو انہوں نے بلاول کو کہا جی پرائیم منسٹر بنا دیں گے اور ان کی بیٹی کو فرس ریڈی بنا دیں گے اور ان کے پوتے کو جو ہے وہ پرائیم منسٹر بنا دیں گے تو وہ سکتا ہے کر لیں مگر یہ کہ وہ اگر انہوں نے یہ سب کرنا ہے تو اللہ مالک ہے لیکن لوگ نہیں کرنے دیں گے لوگ وہ ہی کریں گے جو آٹھ ہماری کو کیا تھا لیکن سیر آپ جس طرح سینٹ میں آپ کی بات ٹھیک ہے موسن نکوی ان کا پاکستان اسکری پارٹی انہیں میں پنڈی والوں کو کہتا ہوں موسن نکوی پاکستان اسکری پارٹی کا بندہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آزاد آزاد سینٹر بنو گا اس کا مطلب ہے وہ کسی ڈسپلن میں نہیں رہنا چاہتا ہے وزیر داخلہ بھی رہنا چاہتا ہے سینٹر بھی بننا چاہتا ہے لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں رہنا چاہتا ہے وہ پنڈی والوں کے ڈسپلن میں رہنا چاہتا ہے اسی طرح انوار کاکڑ بھی اگر آ گیا تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے انہوں نے تو چیئرمنٹ سینٹ کے معاملے پہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا میچ پڑ جانا ہے تو یہ ڈسین تو پھر دو تین ہفتے میں ہو جانا ہے کہ زرداری صاحب ادھر ہیں یا ادھر ہیں نواز شریف صاحب پہلے مو سجائے بیٹھے ہیں وہ بھی کسی وقت مو کھول سکتے ہیں عمران خان سے انہوں نے لڑائی رکھی ہوئی ہے تو یہ لڑائی 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 یہ آخری ultimately جانا کہا چاہتے ہیں اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے ہم نے کشکول آگے کیا ہوئے سیاسی لوگوں کو آپس پر لڑا کے اور یہ سیاسی بے وکوف بے وکوفی میں کہوں گا کہ جی ان کو اپنے چھوٹے سے آہ ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے یا اپنی جو ہے نا آہ زبا کر سیار ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ گیا ہے تھی کہ جی جو باتیں نواز شریف کرتے تھے وہ آج نواز امران خان کرتا ہے مگر وہ دونوں جو سب کی زرداری صاحب دیتے تھے کہ میں تمہاری ایٹ سے ایٹ بجھا دوں گا وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس کی ایٹیں بجھا رہے ہیں اور کس کے دروازے بجھا رہے ہیں جی یہ سب ان کے ایک جگہ کھڑے نہیں ہوں گے تو ان کا تو کلیا کما ہو جائے گا کلا کما ہو جائے گا جی سے کہتے ہیں نا یہ ان لوگوں کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے فوجیوں کا فیوچر نہیں ہے اس لیے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے فوج کوئی فوج اپنے لوگوں کے ساتھ لڑکے اپنے لوگوں کے خراب کھڑی ہو کے کوئی جیت نہیں سکتی کوئی بغیر باہر فوجوں سے نہیں چکتی انٹرنل ہی نہیں چکتی اور یہ میرا خیال ہے آخری بات ہے کہ یہ ان کو یہ کہتے ہیں اسی پرسنٹ لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں اور یار آٹھ پرسنٹ لے آؤ پسند کرنے والے وہاں گانے چل رہے ہیں فوجی آٹھ قیدی آٹھ سچار کی ویڈیو پہ ناچ رہے ہیں قیدی آٹھ سچار بڑے بڑے افسر بلکل ایسے ہی ہے بلکل ان کو نظر نہیں آ رہے یہ بہوکوفوں کے جنرلز میں رہ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنے دن رہیں گے اللہ خیر کرے چلیں سر چلا پھر آپ سے بھی بات بہت شکریہ سر تینکیو بہرمی سر آپ آرام رکھ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ستیاب کرے جی ہاں ناظرین کرام یہ تھے شاہن سب آئی اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سینٹی کو پریویل کرنا چاہیے جب آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول پھیلایا ہوا ہے اور اپنے گھر میں ہم نے لڑائی ختم کرنے کی طرف ہم جاہی نہیں رہے تو یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے بہت جالد ایک اور بلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنے بجوار کے لوگوں کا ایسی طرح خیال رکھے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے خدا حافظ